نمستے دوست آپ کا سواکت ہے ہماری یوٹیوب چینل پر ڈی ڈی آچ ٹچ پر آج کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈی ڈی فری ڈیش کی جس میں آج ایک نئے ہندی انٹرٹیمنٹ چینل کی بات کریں گے جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ ایک بار پھر سے انٹری کرنے جا رہا ہے اور جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ آپ کو پہلے دیکھنے کے لیے ملتا تھا لیکن ایک اپریل کو ڈی ڈی فری ڈیش سے چینل رموگ کر دیا گیا تھا اس کے بارے میں ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک چینل ایک بار پھر سے ڈی ڈی فری ڈیش پہ لانچ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ای اپشن پہ پوری جان کرنے دیں گے کون سا چینل ہے جو نیکسٹ ای اپشن پہ کر فرم ہو چکا ہے جو آپ کو ڈی ڈی فری ڈیش پہ پھر سے ایک بار ایم پی جی سیٹ باکس ٹو پہ دیکھنے کے لیے ملے گا آپ کے اگر ریکویسٹ ہے جو آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار رہے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سسکرائب کرنا اور آپ کے اگر یہ بھی ریکویسٹ ہے کی ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک پوری ویڈیو دیکھنا کیونکہ پوری ویڈیو میں آپ کو معلوم چلے گا کہ کون سا نیا چینل ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ نیکسٹ ای اپشن پہ آنے جا رہا ہے اور اس کے بعد جی چینل کو آپ سسکرائب کریں گے تو ہر روج آپ کو نئی سے نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور ویڈیو کو بعد سے بار شیئر کرنا کہ ہر ایک کے پاس ویڈیو پہنچ جائے آج آپ کو معلوم چلے گا جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ جانے کے چار چینل جو ڈی ڈی فری ڈیش سے رموو کر دیا گیا تھے ایک اپریل کو جن میں سے سونی پال سٹار اسب اس کے بار کلرس رسٹے اور جی انمول ان میں سے ایک چینل تو کر فرم ہو چکا ہے جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ نیکسٹ ای اپشن پہ پارٹی سپیٹ کرے گا اور ڈی ڈی فری ڈیش پہ فیس سے ایک بار واپسی کرے گا جس کا نام رہے گا سٹار اسب جی ہاں دوستو سٹار اسب کر فرم ہو چکا ہے جو ڈی ڈی فری ڈیش پہ اس بار پارٹی سپیٹ کرے گا اور ڈی ڈی فری ڈیش پہ سلوڈ جیتے گا اور ایک بار فیس سے ڈی ڈی فری ڈیش پہ چینل ایڈ کر دیا جائے گا جو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمینٹ جروہ کرنا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ